اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئی الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین رحمتا للعالمین ابا القاسم محمد اللہ وآلہ 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 الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِیَّةِ صَلَوَات Santos سورہ بینا کی ساتھویں آیت کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت گرامی میں کی جس کا ظاہری مطلب یہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وہ قلائق میں بہترین ہیں یہ ایک بہت بڑا احزاز ہے شیعان حیدر اکرار کے لیے کہ جو قرآن ہمیں دے رہا ہے بشرت یہ کہ ہم اس کی قدر جانے خداوند کریم علیہ السلام خداوند کریم رسول اللہ علیہ السلام کو مرکزِ ہدایت بنا کر بیجا اور رسول نے چند ایسی شخصیوں تھی شخصیتوں کی تربیت کی اور ان کو راہِ ہدایت کا رہنماں بنایا اور زندگی کے ناؤں کا نا خدا بنایا یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مذہبِ اہلِ بیت کن کن مرحلوں سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے کن کن طوفانوں کا مقابلہ کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے یہ ایک بہت بڑی مہربانی ہے خداوند کریم کی اور مہربانی جس کا اعتراف امیر المومنین بتلاتے ہیں کہ کس طرح کرنا چاہیے نحجب علاغہ میں امیر المومنین جب حمد و سنہِ الٰہی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کی نعمتوں کی گنتی نہیں ہو سکتی انسان کتنا ہی شکر ادا کرے لیکن اس کی نعمتوں کی گنتی نہیں ہو سکتی اس کی جو مہربانیاں ہیں ہم پر ہم اس کا محاصلہ نہیں کر سکتے ایک ایک سانس ہمارا اس کی مہربانیوں کے تحت دبا ہوا ہے پہلا ہی خطبہ نحج البلاغہ کا کہ جس میں اگر آپ انداز دیکھئے امیر المومنین کا کہ پہلا لفظ پہلا حرف نحج البلاغہ کیا حمد و سنہِ الٰہی سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک جگہ جگہ پر ایک ایک خطبے میں ایک ایک رسالے میں ایک ایک حدیث میں امیر المومنین اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ بتلاتے ہیں کہ وہ ہستی ہے یہ وہ ہستی ہے جو لاعزلی ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تھا جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہے گا یعنی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اللہ کی برابری اپنی کسی بھی مخلوق سے نہیں کی جا سکتی ہرگز نہیں کی جا سکتی کیونکہ نحج البلاغہ یہ کہہ رہی ہے امیر المومنین کے اقوال یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی برابری لیسا کا مثل ہی شیع قرآن نے بتلا دیا کہ اس کی طرح کوئی نہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کی طرح کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر آپ ذرا سوچیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہمیں فراہم ہوئی ہے ایک تو خدا اندے کریم نے یہ زندگی دی زندگی میں ہمارے تمام احتیاجات پورے کیے اس کے بعد ہمیں نعمت اسلام سے سرفرازہ اس کے بعد اسلام کی نعمتیں دے کر حقیقی اسلام تشیع حقیقی اسلام سے ہمیں نوازہ یہ وہ اسلام ہے جس کی قدر و قیمت تب ہم جانے گے جب کہیں اب ہم پتہ چلے گا ہمیں پتہ چلے گا کہ کن کن قربانیوں سے گزرتے ہوئے گزشتہ قومیں یہ اسلام ہم تک پہنچا کر حقیقی اسلام ہم تک پہنچائی ہیں یہاں پر ایک چند ایسے میں واقعے بیان کروں کہ آپ واقعی عبرت حاصل کریں گے کہ جہاں پر کوفے کی گلی میں ایک بڑھا ضعیف آدمی پھندہ پانی پی رہا ہے پانی پی کر اس نے کہا اللہ کا سلام ہو حسین پر اور اللہ کی لانت ہو اس کے قاتلوں پر یعنی امام حسین علیہ السلام پر درود و سلام بیجا قاتلوں پر لانت بیجی اسی کسی نے سنا کسی نے سنا اور اس نے کوفہ کے گورنر کو خبر پہنچائی کوفہ کے گورنر نے اس کو گرفتار کروایا سخت کی سخت سزا دی گئی اسے اور اس کے بعد قید خانے بند کر دیا گیا جب قید خانے بند ہوا یہ بڑھا آدمی کہہ رہا ہے یہ ایسا اندیرہ تھا لک اور دک اندیرہ تھا پتہ نہیں چلتا تھا یہ دن ہے رات ہے جب سورج نکلا اور اور جب کہ کرنے نکلی سورج کی کرنے نکلی اور کچھ اجالہ ہوا اس قید خانے میں تب پتہ چلا کہ اب دن آ گیا ہے لیکن اس دوران اس نے اس نے یہ محسوس کیا اس سے پہلے کے دن اس نے محسوس کیا کہ اس قید خانے کے اندر چند آدمی ہیں اور درد کی وجہ سے آہ کر رہے ہیں جب اجالہ ہوا تو اس نے دیکھا ایک آدمی زنجروں سے جھکڑا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر بال ہے تو اس نے آگے آ کر پوچھا اے بھائی تُو کون ہے اور تجھے کہے کی سزا مر رہی ہے کیوں تجھے اس طرح زنجیروں میں جھکڑا گیا ہے کہا میں مختار ابن عبی عبید الثقافی ہوں مختار ہوں تمہارا جرب کیا ہے کہا میں شیعان علی ہوں یہ میرا جرب ہے میرا جرب صرف اتنا ہے کہ میں شیعان علی ہوں لیکن دو اے بڑھے آدمی تجھے کس جرب کی سزا دی جا رہی ہے اس نے کہا کہ میں نے پانی پیا اور میں نے درود و سلام بیجے میرے آقا اور مولا پر اور یزیدیوں پر لانت بیجی پاتلان حسین پر لانت بیجی اس وجہ سے مجھے قید کیا گیا ہے آپ ذرا دیکھیں تصور کیجئے یہ ابن زیاد کا زمانہ ہے کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے یہ ظلم گٹا نہیں بڑھتا گیا یہاں تک کہ حجاج بن یوسف تقوی کے مطالق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کوفے میں عبد الملک بن اروان کا گورنر تھا اس نے اتنا ظلم کیا ہے کہ تاریخ نے لکھا کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار شیعوں کی قتل و گارت اس نے کی کہا ہے کہ بنا پر محج اس لیے کہ وہ محبان اہل بیت تھے شیعان اہل بیت تھے اور جب وہ مرا ہے واصل جہنم ہوا ہے اور اس کے جب قید خانے کھولے گئے ہیں تو ان قید خانوں میں پچاس ہزار آدمی تھے اور تیس ہزار عورتیں تھی اور ان میں اٹھارہ ہزار کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا ستر کرنے کے لیے ایسا ظلم ہوا ہے لیکن انہوں نے برداشت کیا کیوں اس لیے کہ ان کے دل میں معرفت تھی اہل بیت کی ان کو فخر تھا کہ خدا ہونے کریم نے اگر زندگی بخشی ہے تو اس زندگی کو سوارہ ہے محبت اہل بیت سے استقامت تھی صابر تھا تعمل تھا یقین تھا کونفیڈنس تھا کہ ہم نے جو مسلق اختیار کیا ہے وہی مسلق صحیح اسلام ہے وہی ٹرو اسلام ہے جو مسلق ہم نے اختیار کیا ہے تو یہاں پر تشیع ایک ایسا اعزاز ہے جس کا فخر ہمیں کرنا چاہیے ہمارے سر پہ تاج ہے شیعان اہل بیت کس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جو اسوے تشیعوں کو ایک اعزاز سمجھے سر کا تاج سمجھے یہاں پر دیکھیں آپ کہ جب اختلاط ہوا ہے حق اور باطل میں اختلاط ہوا سچ اور جوٹ میں اختلاط ہوا جبکہ ظلب میں اور مظلومیت میں اختلاط ہوا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ سارے لوگ یقصہ ہیں ایک طرح کے ہیں صحبت رسول جس کو حاصل ہوئی وہ سب یقصہ ہیں ایک ہی درجہ کے ہیں ایک ہی وضیلت کے ہیں اگر یقصہ ہیں ایک ہی وضیلت کے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو تم نے کیوں کسی اور کے لیے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کب کے حلاق ہو گئے ہوتے کسی اور کے لیے کیوں نہیں کہا کیوں تم نے صرف علی کے لیے کہا خدا اس بز میں ہمیں نہ بٹھائے یہاں پر اب الحسن نہ ہو فیصلہ کرنے کے لیے تو جب کہ تمہیں پتا ہے یہ تمہاری بات تمہیں پتا ہے کہ فضیلت میں سب ایک نہیں ہو سکتے تب تب نہیں تم نے یہ کہا اگر فضیلت میں سب ایک ہوتے تو کسی اور صحابی کے مطالق کیوں نہیں کہا یہاں پر خود امیر المؤمنین نحج البلاغہ میں اپنے خطبہ نمبر ایک سو نوے میں ایسی معدفت اپنی دے رہے ہیں کہ یہ جو خوبیاں بتلا رہے ہیں تو مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں میرا مصلق جانو کہ میں کون ہوں مجھے پہچانو کہ میں راستہ ہے میرا راستہ کیا ہے میرا راستہ رسول کا راستہ ہے اور رسول کا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور ایک ایک لفظ سے جو آپ نے ایک سو نوے خطبے میں خطبہ نمبر ایک سو نوے میں اپسی پہچانتی ہے اگر اس پہچان میں سے صرف ایک جل کی صرف ایک جل کی دوسری نہیں پورے خطبے کو ایک بہت بڑا تمیل خطبہ ہے اس میں سے صرف ایک خوبی کو اٹھا کر کوئی رکھا کر دے اصحاب رسول اللہ سے میرے سامنے کہ اس میں یہ خصلت تھی تو میں مانو ایک خصلت نہیں تھی کسی اور صحابی میں جو امین المومنین تھی کہہ رہے ہیں تمہیں پتا ہے میرا رشتہ رسول اللہ سے کیا تھا تمہیں پتا ہے میرا رشتہ رسول اللہ سے کیا تھا میری قدر و منزلت رسول اللہ سے کیا تھی تمہیں پتا ہے کہ بچپن میں بچپن سے جب میں بچہ تھا رسول اللہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے مجھے رہتے تھے کوئی ایسا صحابی ہے جس کو رسول اللہ سینے سے لگائے ہوئے بیٹھتے تھے بچپن سے یہ اعزاز بتلا رہے ہیں یہ قدر و منزلت ہے امین المومنین کی کہ بچپن سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے رہتے تھے جہاں پر رسول جاتے تھے میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اس طرح میں چلتا تھا جس طرح کہ اونٹنی کا بچہ اپنے ماں کے پیچھے چلتا ہے رسول اللہ اپنے بستر پہ مجھے سلاتے تھے اپنی خوشبو مجھے سنگاتے تھے اور جب کھانا کھاتے تھے تو پہلے ایک لکمہ خود چباتے تھے بعد میں میرے موں میں دہتے تھے نوالا یہ ہے مہ علی یہ ہے علی علی بطرہ رہے ہیں کہ اگر سرداری ملے گی کسی کو تو اس کی خوبیوں کی بنا پر اسے ملے گی اس کی سیرت کی بنا پر اور دیکھیں سیرت کو کس طرح سانچے میں ڈال رہے ہیں رسول اللہ کہ جہاں پر علی مرتضیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور میں نبوت کی خوشبو سنگتا تھا نبوت کی خوشبو سنگتا تھا دیکھیں کہ یہاں پر رسول اللہ بچپن سے علی کو اپنے گھر میں پا رہے ہیں بلکل جس طرح ابو طالب اور فاطمہ بنت عصد نے بچپن سے رسول اللہ کو گھر میں پالا ابو طالب نے صرف نبی کو نہیں پالا نبوت کو پالا ابو طالب نے ایک سچے انسان کو نہیں پالا سچائی کو پالا ابو طالب نے ایک دیندار آدمی کو نہیں پالا دین کو پالا ابو طالب نے ایک انساب پسند انسان کو نہیں پالا اور انسانیت کو پالا ابو طالب کے گھر میں نبوت پڑوان چھڑی سچائی پڑوان چھڑی عدالت پڑوان چھڑ رہی ہے اور یہاں پر اس کا بدلہ رسول خدا نے سرا دیا ابو طالب کے تین بیٹے جن میں سب سے بڑا جعفر جعفر کو اپنے گھر میں رکھا تنگ دستی تھی عبدالطالب پر غریبی تھی لہٰذا جعفر کو اپنے پاس رکھا عقیل کو جنابِ عباس بن مطالب کے حوالے کیا اور علی کو رسول اللہ کے حوالے کیا یہاں پر جعفر علی سے بیس سال بڑے اور عقیل علی سے دس سال بڑے سب سے چھوٹے علی ہیں علی سے تیس سال بڑے رسول ہیں تب تک خدیجہ سے شادی ہو چکی تھی خدیجہ کے گھر میں علی پڑھ رہے ہیں اور پروان چڑھ رہے ہیں اور علی خود کہہ رہے ہیں کہ ہر روز رسول کی سیرہ مبارکہ سے سیرت مبارکہ سے جو جھلکیاں اخلاقی نکلتی تھی اور سیرہ متحرہ کی جو جھلکیاں نکلتی تھی وہ میں اپنا لیتا تھا وہ میں اپنا لیتا تھا مجھے پہچانو کہ میں کون ہوں مجھے پہچانو جبکہ غارِ ہیرہ میں رسول جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا میں ہوتا تھا اور اس زمانے میں اللہ کی عبادت جو ہوتی تھی نمازیں پڑھی جاتی تھی اور اسلام اگر تھا تو صرف تین گھر میں تھا رسول کے گھر میں خدیجہ کے گھر میں اور میرے گھر میں اور ان تین کے علاوہ کئی پر اسلام نہیں تھا اور جب میں نے کسی کی آواز سنی اور میں نے رسول اللہ کو پوچھا یا رسول اللہ یہ کون چیخیں مار رہا ہے رسول نے کہا یہ شیطان ہے اپنے پوجھے پر پوجھے جانے پر معایوس ہو چکا ہے کہ اب اس کو کوئی نہیں پوجھے گا اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں لیکن تم نبی نہیں ہو تم میرے وسیع ہو میرے جانشین ہو اور میرے وزیر ہو تو اب تو مجھے کہنے کا حق پہنچتا ہے یا نہیں کہ وسیعت کا ولایت کا اور خوبیت کا اور وزارت کا فیصلہ تو پہلی وحی میں ہو چکا ہے ابھی تو پہلی وحی نازل ہو رہی ہے علی کہہ رہے اس وقت کوئی بھی نہیں تھا گار حیرہ میں رسول تھے اور میں تھا اور مسلمان کررہ عرضی پر نہیں تھا صرف رسول تھے خدیجہ تھی اور میں تھا تو یہ تو فیصلہ تب ہو چکا ہے کہ ابھی قرآن بھی نازل نہیں ہو رہا ہے کہ کون وزیر بنے گا کہ کون جانشین بنے گا کہ کون خلیفہ بنے گا اور بات کا مسلمان آیا اور اپنے آپ کو خدا سے بھی زیادہ عقل مند سمجھنے لگا فیصلہ کس نے کیا رسول نے کیا نہیں اللہ نے کیا اللہ نے فیصلہ کیا اور مسلمان نے اپنے آپ کو اللہ سے بھی زیادہ عقل مند سمجھا نتیجہ کیا ہوا نتیجہ جو ظلم کی داستان چلی ہے ایسی ظلم کی داستان کہ دنیا میں کسی بھی قوم نے کسی بھی دین نے کسی بھی ملت نے ایسی ظلم کی داستان نہیں دیکھی یہ محرم کا چاند نکلا فاطمہ زہرہ بھی نکلی آج ازا خانے سجے ہوئے ہیں امام بارگاہ سجے ہوئے ہیں لیکن کوئی بی بھی بھی چین ہے اور وہ بی بھی اپنا رموان کے لکے لیے ہوئے ایک مرکز سے دوسرے مرکز ایک امام بارگاہ سے دوسرے مرکز امام بارگاہ جا رہی ہے کون ہے میرے حسین پر گریہ کرنے والا کون ہے میرے حسین کو یاد کرنے والا کہ جہاں پر فاطمہ زہرہ کی دعایاں آپ کے ساتھ ہیں آپ مطمئن رہیے جو مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں جو ماطم میں شرکت کر رہے ہیں جو آشورہ کی آشورے کے اجلاس میں سیٹی سینٹر میں جائیں گے جو والنٹری سروس دے رہے ہیں جو یہاں پر تنظیم ہے یہ وہ اتمنان رکھئے آپ وہاں فاطمہ زہرہ کی دعایں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں ان دس دنوں میں آپ ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں فاطمہ زہرہ آپ کو دعائیں دے رہی ہیں اس دعاؤں کا اصل کب آپ کو قبر میں محسوس ہوگا برزق میں آپ کو پتا چلے گا قیاروں سے محشر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح فاطمہ زہرہ کی دعائیں ہمیں کہاں آ رہی ہیں وہ وقت آ گیا کہ جہاں پر امام حسیر علیہ السلام کو ولید نے اپنے دربار میں بلایا اور مروان موجود تھا مجھے یہ واقعہ نہیں پڑنا ہے صرف ایک ہی بات کرنی ہے آپ عبرت حاصل کریں ایک ہی بات کرنی ہے کہ جہاں پر ولید جیسے آدمی کہ جو چچازاد پائے تھا یزید الائین کا اس کو بھی پتا چل گیا کہ جب جب کہ مروان الائین نے تجویز کی کہ حسین کو یہاں سے سلامت جانے نہ دو حسین سے بیعت ابھی حاصل کرو اور اگر بیعت نہ کرے تو اسی وقت سر قلم کر دو حسین اٹھے آواز بلند ہوئی جوانہ نے بنی حاشب دربار میں آگئے حسین نے روک لیا یہ وقت نہیں ہے لڑائے کرنے کا اور ویسے بھی بنی حاشب لڑائے کا آغاز نہیں کرتے یا پر ولید کو کہا مروان کو کہا یا ابنے زرقا تجھ میں حمد ہے یا اس میں حمد ہے کہ مجھے مجھے تو نقصان پہنچائے یہ میں جا رہا ہوں مجھے روکو اگر تم میں حمد ہے تو مجھے روکو میں جا رہا ہوں جب حسین چلے گئے مروان نے کہا قسم بخدا یہ اب تیرے ہاتھ نہیں آنے والے ہیں اب اب خون کی ندیہ بہیں گی اب ان کو لانے کے لئے خون کی ندیہ بہیں گی تیرے ہاتھ نہیں آنے والے ہیں ولید نے ولید نے بروان سے کہا اے بروان یہ کس طرح کی تجویز تو دے رہا ہے مجھے کہ حسین کو قتل کر دے قسم بخدا جس کے سر پہ حسین کے خون کا خون کا دبا ہوگا قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہوگی قیامت کے دن اگر مجھے کوئی دنیا اور آخرت کی دولت دے دے پھر بھی حسین کا میں قتل نہیں کروں گا محض اس لیے کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنے سے انکار کیا نہیں ہر کس نہیں کر سکتا میں قتل قتل حسین میں اپنے ہاتھ نہیں رکھ سکتا یہاں پر دولت سرہ میں آئے زہرب کو پتا چلا بائی نے فیصلہ کیا ہے مدینہ چھوڑنا ہے اب یہاں پر سفر کی تیاری ہونے لگی حسین علیہ السلام قبر رسول کی زیارت کو آئے لیکن تاریخ یہ کہہ رہی ہے جب کہ قبر گزر آئی تو حسین علیہ السلام دیرے دیرے بڑے احترام کے ساتھ قبر رسول تک پہنچے قبر سے لپٹ گئے نانا کو سلام کیا کہاں نانا جدائی کا وقت آگیا ہے دل تو نہیں چاہتا کہ میں اب آپ کی قبر کی بجاوری ترک کر دوں دل نہیں چاہتا کہ آپ سے جدا ہو جاؤ لیکن نانا مجبوری ہے دنیا مجھ پر تنگ ہو رہی ہے اس طرح میں تاریخ لکھ رہی ہے کہ حسین پر حسین پر نیت کا غلب آگیا دین میں کیا دیکھتے ہیں قبر رسول منشک ہوئی رسول قبر سے نکلے حسین کو گلے سے لگایا بیٹے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اپنی قبر میں لے لوں اگر میں تمہیں اپنی قبر میں لے لیتا ہوں تو کربلا میں قربانیاں کون دے گا میرے فرزن حسین وہ وقت آ گیا ہے کہ تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا تفیلی میں بچپن میں اس کو ڈباؤ اب حسین کو جو بشارت مل گئی کہ نانا نے بشارت دی ہے کہ میں شہید ہوں گا اب حسین جو چوکے ہیں تو تیار ہوئے ہیں قربانی کے لیے تیار ہوئے بڑی عظم کے ساتھ اب ماں کی قبر پر آئے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جہاں پر رسول کی قبر تک پہنچنے کا ایک الداس تھا حسین کا اس کا پر عقص زہرہ کی قبر پر پہنچنے کا تھا حسین فاطمہ زہرہ کی قبر پر تیزی سے جا رہے ہیں جس طرح کے بچہ اپنی ماں کی گود کی طرح لپکتا ہے لپکتا ہے حسین پہنچے ماں کو سلام کیا ماں نے اپنے قریب بیٹے کو ردے سلام کیا شہید بیٹے کو غریب الوطن بیٹے کو یہاں پر ماں سے کہا ماں یہ آخری آخری ودا ہے اب آپ کی قبر پر دیا جدانے والا کوئی نہیں ہوگا فاطحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کے بعد بھائے حسین کے قبر پر آئے ودا کیا گھر میں آئے بہن زینب سے کہا بہن زینب تب میں نہیں جا سکتا ہوں اگر عبداللہ آپ کوئی جا سکتے اور بہن زینب اب آپ کی ہمشیر آئی ہے عبداللہ کی قبر عبداللہ کے پاس سر جھکائے ہوئے کھڑی ہیں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں عبداللہ نے کہا یا بنت فاطمہ اللہ کی حاجہ اے فاطمہ کی بیٹی تمہیں مجھ سے کوئی حاجت ہے کہا ہاں بیٹ اب عبداللہ تم جاتے ہو میرا بائے وطن ترک کر رہا ہے زینب حسین کے بغیر نہ جی سکے گی عبداللہ تم اگر اجازت نہیں دو گے تو زینب گھٹ گھٹ کے بر جائے گی عبداللہ نے کہا میں اجازت دیتا ہوں میں اجازت دیتا ہوں حسین آئی اب یہاں پر سغرا نے دیکھا کہ سفر کی تیاری ہو رہی ہے لیکن یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ سغرا کو نہیں لے جائے گے کہا بابا مجھے کس کے حوالے چھوڑو گے بابا مجھے لے جائیے میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دو گی میں دوائی نہیں مانگو گی کہا بیٹی تمہیں تمہاری نادی ام سلمہ کے حوالے کیا جا رہا ہوں حسین علیہ السلام اب سفر کی تیاری ہو چکی ہے اب اوٹوں پر توسط سوار ہونے کا وقت جب آیا ایک اجنبی داخل مدینہ ہوا تھا اس نے کہا جب میں نے سنا کہ اہل پر سوار ہو رہے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں کہ شان شوقت سے اہل پیت کا قافلہ چل رہا ہے آسے میں ایک کونے میں کھڑا دیکھتا رہا اتنے میں ایک اوٹ آیا ایک اوٹ آیا اہل پیت کے گھر کے دروازے پر بیٹھا کہ ایک بچہ اٹھا اس نے ایک بی بی کو سوا ہاتھ پکڑ کر سوار کیا میں نے پوچھا یہ کون ہے مجھے کہا گیا یہ قاسم ہے جو اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں یہاں سے اٹھ چلا میں دوسرا اٹھایا محمل میں دوسری بی بی کو سوار کیا گیا ایک کڑیل جوان تھا جس نے باز پکڑ کر سوار کیا میں نے پوچھا یہ کون ہے کہا یہ علی اکبر ہے جو اپنی ماں کو سوار کر رہے ہیں یہ اٹھ بھی چلا قدی سے سوار ہوئی ایک آخری اٹھایا بٹھایا گیا محمل میں اب یہ آواز بلند ہوئی سارے لوگ نظریں تھی جھکا دو کہ فاطمہ کی بیٹی سوار ہو رہی ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ وہاں سے عباس آگے پڑھے اور جھک گئے اور وہ بی بی جو آئیں کہ شان و شوقت سے سوار کی گئی کہ یہاں سے حسین چلے عباس اتھاما اور وہاں سے عباس نے اپنے زانوں پر سہارہ دیا اور اس شان و شوقت سے یہ بی بی سوار ہوئی میں کہتا ہوں ازاداروں یہ کوفے کی گلیاں نہیں یہ شام کا بازار نہیں یہ مدینہ ہے مدینہ یہاں پر زینب کی عزت ہو رہی ہے ایک عزت ہے زینب کی زینبوں میں کچھ سوار ہوئی قابلہ آگے بڑھا قابلہ آگے بڑھا لیکن لیکن جب قابلہ آگے بڑھ رہا تھا کسی نے مولا سے کہا مولا فاطمہ صغرہ پیچھے پیچھے آ رہی ہے حسین حکم دیا قابلہ رکھا دو قابلہ رکھا دو اب یہ آخری رخصت ہے حسین کی اپنی بیٹی سے آخری رخصت ہے کہا بیٹے بیٹی میں نے تمہیں نانی کے حوالے کیا تھا کہا بابا میرا دل نہیں میرا دل گبرا رہا ہے بابا اب نیچے تشریف لائیے حسین نیچے تشریف لائے بیٹی کو دھناسا دیا بیٹی کو نانی کے حوالے کیا کہا بابا آخری قائش ہے وہ پوری کر دیجئے مجھ پر بڑی مہربانی ہوگی کہا پول بیٹی کہا میں اپنے بائی علی اصغر سے ودا کرنا چاہتی ہوں علی اصغر اٹھارہ دن کے تھے اٹھارہ دن کے عمر تھی فاطمہ سغران علی اصغر کو اٹھایا پیار کیا کہا بابا اب میں اس بچے کو کسی کے حوالے نہیں کروں گی میں اس کی تربیت کروں گی دیکھ بال کروں گی میں اس کی تربیت کروں گی حسین نے کہا بیٹی یہ چھوٹا بچہ اپنی ماں کے بغیر کس طرح رہ سکے گا کہا بابا ایک شرط پر وہ علی اصغر کو دوں گی اگر وہ خود اپنی مرضی سے آئے یہاں پر ایک ایک بی بی آئی علی اصغر کو اٹھانا چاہا علی اصغر نہیں آئے مو موڑ دیا مو موڑ دیا رہ بابائیں علی اصغر نہیں آئے آخر میں خود حسین آئے وہ کہا علی اصغر کے کان میں کچھ کہا علی اصغر نے جو سنا امام کی بات سنی مہکر آمام کی گھود میں آگئے امام سین الابدی سے پوچھا گیا آخر وہ کون سی بات تھی جو علی اصغر کو امام حسین نے کان میں کہی کہا کہا یہ کہا بیٹے اگر تم یہاں پر رہ گئے کل کربلا میں کون قربانی دے گا میری بے گناہی کی گواہی کون دے گا یہ سننا تھا علی اصغر حسین کی گھود میں آگئے علی اصغر حسین کی گھود میں آگئے یہاں سے قابلہ چلنے لگا اور سغرا انتظار کرتی رہی کب میرا بابا مجھے بلائے گا کب میرا بھائی علی اکبر آئے گا اور مجھے لے جائے گا اور اسی انتظار میں وہ وقت آیا آشور کے دن کہ جب شیشی میں جو خاکِ کربلا جنابِ اُبِ سَلِمَا کو سو پر حسین گئے تھے صبح جب اس خاک کی زیارت کی دیکھا سلامت ہی ہے سلامت ہے اللہ کا شکر ادا کیا تو پیر ہوئی خاک سلامت تھی شام آئی خاک میں تازہ خون دہ دوڑنے لگا جنابِ اُبِ سَلِمَا آئی جنابِ فاطمہ زہرہ کے سر پر ہاتھ رکھا میں کہتا ہوں نظیب دار ہوئے فاطمہ زغرا کہ تمہیں عطیم کو کوئی تو تھا جو دھنا سے دیتا وہاں پر آشور کے دن آگر کربلا میں دیکھو کہ سکینہ تمہچیں کھا رہی ہے اور کاروں سے کوشواریں چھل رہے ہیں ماتمہ حسین ماتمہ حسین ماتمہ حسین